نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارا یوٹیوب چینل میں آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں جیہاں دوستو اگر جیسے کی آپ کے ڈیلیوری کے بعد بال جھڑ رہے ہیں آپ کے میریج کے بعد آپ کے بال جھڑ رہے ہیں یا کسی بھی کیس میں آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ ایسے کونسی ٹپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ کے جو بال ہیں ان کو جھڑنے سے روک سکتی ہیں یقین مانگی میرے خود کے بال جو ہے ڈیلیوری کے بعد کافی جھڑ رہے ہیں اس کے وجہ سے ہی میں نے ان ٹپس کو فالو کیا تو مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے تو اس لئے میں سوچوں کہ آپ کو بھی بتا دوں کیونکہ بہت سی لوگوں کے ساتھ میں ایسی کیسز آ جاتے ہیں کہ ان کو سنجھنی آتا ہے کہ یہ بالوں کو کیسے روکا جائے کبھی کبھی تو بال اتنی جاتا جھڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی ہم گنجے ہی ہو جائیں گے ہے کہ نہیں لیکن ان بالوں کو آپ جھڑنے سے کیسے روک سکتے ہیں وہی میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے ساری طریقے یوز فالو کر لیوں گی یقین ماننی ہے لیکن آپ ان طریقوں کو اگر فالو کریں گے تو آپ کے بال جھڑنا جرور بند ہو جائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی آپ آئل یوز کر رہی ہیں اس آئل کو تھوڑا چینج کر دیجئے آپ کیا کیجئے سب سے بڑیا آئل ہے جو وہ مسٹرڈ آئل لگائی ہے لیکن اگر آپ کے پاس بجار کا آپ خرید کے مسٹرڈ آئل لاتی ہیں جیسے آپ کسی لوکل ایریا میں کہتے ہیں وہاں کا آئل تو ٹھیک ہے لیکن جو میٹرپولیٹن سٹیز کا مسٹرڈ آئل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کیمکلز کے ساتھ میں ہوتا ہے تو آپ اس کو مت لگائیے گا اس سے آپ کے سائد ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے جلی وغیرہ کی بھی پروبولیٹ ہو جائے اور دانیں وغیرہ بھی نکلائے تو وہ مت لگائیے گا لیکن اگر آپ لوکل ایریا میں کہیں رہتی ہیں اور آپ کے آس پاس کہیں جیسے چککی وغیرہ ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیور مطلب مسٹرڈ آئل ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت ملے گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو بھی آئل یوز کر رہے ہیں اس کو تھوڑا چینج کیجئے اور اس آئل سے آپ اچھے سے اپنے سر کی مساز کیجئے اور اچھے سے اس آئل کو ہفتے میں دو بار جرور لگائیے ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ ہے جیسے کہ میں نے بتایا آپ آئل چینج کریں گے تو اس سے آپ کو مساز جرور کرنی ہے صرف آئل نہیں لگانا تھوڑا پانچ پانچ نٹ کے لیے اس کو ہلکے ہاتھوں سے مساز جرور کیجئے آپ کو بہت ملے گی اگلا کی آپ اپنا سیمپو چینج کر دیجئے آپ اپنا سیمپو چینج کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت ملے گی آپ جو بھی سیمپو یوز کر دیجئے اس کو تھوڑا سا چینج کیجئے ادھر کوئی سیمپو یوز کیجئے ون منت کے لیے اس سے آپ کو بالوں میں جو جھڑنے کی پرابلم ہے اس میں آپ کو بہت آرام ملے گا اور نیکسٹ ہے کہ اگر آپ کو کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ہفتے میں یا پندہ دن میں ایک بار آپ کیا کیجئے گین کا جو ہوتا ہے وہ آپ لگائیے مطلب کی جو پیاج ہے اس کا جو ہے قدو کس کر کے رس نکال دیجئے اور اس کو آپ اپنے جو سیلز ہوتے ہیں مطلب جو آپ کے جڑے ہیں بالوں کی وہاں پہ آپ اپلائی کیجئے اس سے آپ کو بہت ملے گا اور ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک بات پر بتا دوں کہ جب بھی آپ اپنے ہر کو واش کریں اس کے بات آپ ایک سے دیڑ گھنٹے اگر آپ اپنے ہر کو سکھا کے قوم کرتی ہیں یا گیلے بالوں میں قوم کرتی ہیں جیسے بھی وہ مٹر نہیں کرتا ہے لیکن آپ قوم ضرور کریں انہیں اپنے بالوں کو سلجھا ضرور لیں اور یہ آپ کو قوم بھی آپ کو پردے ضرور کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے آج کلیے بال باندھ چھوڑ دیے اور اگلے دن نہیں کرنی اگر آپ آئیس وائف ہیں لیکن اگر آپ برکنگ دی ہیں تو آپ کوم پردے کریں گی کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو کچھ ٹپس فالو کرنی ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو جو آپ جوس انیان کا نکالیں گے تو اپنے جو آئل ہے اس میں بھی مکس کر لگائیں گے تو بہت آرام ملے گا ساتھ ساتھ کھا کیجئے اپنے ہیئر کی تھوڑی سی کٹنگ کرا لی چھوٹے چھوٹی سے مطلب ان کی ایک اینچ یا دو دو انچ تھوڑی کٹنگ کرا لیں گے تو اس سے بھی کیا ہوتا جھڑنا جو ہوتا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو آپ ان ٹھوٹ کو فالو کریں گے تو آپ کو جرور ہیلپ ملے گی ون منت کے اندر اندر آپ کے بال میں بہت چھوٹے دو ہفتے ہی ملے گا مجھے تو بہت آرام ملے میرے بال بہت جھڑتے تھے اور وہ آدھے سے آدھے رہ گئے جھڑنا مطلب بہت ہی کم کوئنٹیٹی میں میرے بال جھڑتے ہیں تو اگر چھوٹا 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 کیجئے شیئے شیئے سب ممیلوں کے ساتھ میں جس سے ان کی بھی ہیلپ ہو سکیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولی گا چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک نمشکار thank you thanks for watching